اوز باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ وحمن وحیم جی چاہتا ہے کوچے انوار میں چلوں اپنے رسول پاک کی سرکار میں چلوں حضرات میں اس صوفی بزرگ کے بارے میں مختصر سا بیان دینا چاہتا ہوں جسے قضوط القبرہ غوثل عالم تارک السلطنت امیر کبیر سلطان سید شاہ احد الدین اشرف نور بخشی رحمت اللہ علیہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے راہ سلوک کی منزل کے لیے اپنے تخت و تاج کو تھوکر مار کر درویشی اختیار کی اور زمرہ صوفیہ میں اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ غوثل عالم کے نام سے محسوم ہوئے اور آپ کا شمال اللہ کے محبوبین میں ہوتا ہے جس طرح سے محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب الہی اسی طرح سے محبوب میں محبوب سبحانی محبوب عزدانی حضرت مغدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے موصوم ہے اب یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے اسی مہینے کی اٹھائیس تاریخ کو آپ نے دائیہ جلوکو لبائک کہا اب وہ تاریخ بہت قریب آ رہی ہے چند دنوں میں حضرت مغدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ کا غوث شروع ہونے جا رہا غوث میں ہمیشہ میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں کئی لاکھ کی تائدات میں لوگ اس عرص کے موقع پر دور دراز سے آیا کرتے تھے حتیٰ کی باہر کے ممالک سے بھی لوگ عرص کی شرکت میں آیا کرتے تھے لیکن ادھر کوویٹ یا کرونا کی وجہ سے دو سال سے اس کا وہ پروگرام جو آن بان و شان کے ساتھ حجوم میں منایا جاتا تھا اس کی وجہ کوویٹ جو درمیان میں حائل ہے اور اس پرمیشن بھی جو ملا ابھی آج بھی میں نے ڈی ایم صاحب یس پی صاحب سبھی کو اپنے پروگرام کی درخواب کے کا پروگرام بھیجا ہے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ کس طرح سے ہم پروگرام کرتے ہیں یعنی مغدوم سمنانی کا خرقہ مبارک ستائیس کو میرے بھتیجے مولانا صحیح شاہ محید دین اشرف اور اٹھائیس تاریخ کو میں مغدوم سمنانی کا خرقہ مبارک پہن کر خاص زیارت خاص عام کے لیے آستان پاک پر آتا ہوں برسم گاغر ادا کرنے کے لیے مہرحال میں نے جو ہے پرشاسن نے مجھے جو پروگرام ہوتا تھا جس میں قوالی ہوتی تھی بچوں کا دستار فضیلت ہوتا تھا اور بھی پروگرام ہوتے تھے تو پرشاسن کی گائیڈ لائنز کی وجہ سے نہ اب جو ہے قوالی اس طرح ہوگی نہ جو دارو لروم کا سالانہ جشن ہوتا تھا جس میں لوگے جو عالم فاضل یا حفظ کرت کے پاس کر لیتے تھے انہیں سند دی جاتی تھی لیکن اس سال پرشاسن کے پر اس کے حساب سے اس سال جلسہ جلوس قوالی کا پروگرام جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے صفرہ سومات جو ہم لوگ ادا کرتے آتیس چالیس سال سے جو ہم لوگ ادا کر رہے ہیں وہ آج بھی اسی حساب سے ادا کریں گے کہ جیسے خانکا میں خرقہ پوشی سے لہت خانے سے خانکا آستانے تک جائیں گے آستانے پر گاگر ہوگی اور اس کے بعد یہ پروگرام ختم ہو جائے گا اس لیے پرشاسن نے جو اجارت دی ہے اسی حساب سے ہم کو کرنا ہے اور ساتھ میں انسک دھیان رکھنا ہے تاکہ بیماری موزی مرض سے لوگ محفوظ رہیں ایسا نہ ہو کی آپسی کیونکہ شوشل ڈسٹینسنگ یا ماس وغیرہ میں لوگوں کو دکت آئے گی اس لیے ہو سکتا ہے کہ پریشانی اٹھانی پڑے اس لیے جلسہ جلوس یہ سب منع کر دیا گیا اور جو لوگ بھی اس میں آنا چاہیں گے انہیں ضروری ہے کہ ماس کا استعمال کریں سینٹائزیشن کریں اور ساتھ میں شوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال لکھیں ہمارا کام ہے بتانا عمل کرنا آپ کا کام ہوگا کیونکہ ہم خود ہی اس میں الجھے رہیں گے ہم کہاں تک دیکھ پائیں گے کہ آپ نماز لگایا ہے کہ نہیں یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہوگی ان لوگوں کی ہوگی جو حضور مختوم سمنہ کے ماننے والے ہیں یا ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ ایسا کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو پریشانی نہ ہو پہلال ہمارا پرگام وہی ہوگا جو پرشاسن کی طرف سے ہمیں کرنے کی اجازت ملی ہے ہمیں اجازت ملی ہے کہ ہم خرقہ پوشی کریں گے اور جو حضور مختوم سمنانی رحمت اللہ علیہ نے چین اشار پر دائی عجلو کو اٹھائیس محرم کو فرمایا تھا یعنی وہ قوالی خوب ترضی دگر چے باشتکار یار خندہ روت بجانی بیار اور اسی اشار کو سننے کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی تھی تو آج بھی وہ آپ کی وہ شدامت آج بھی قائم ہے آج چھاسو چار سو سے اوپر سال گزر گیا چھے سو سال سے اوپر سال گزر گیا آج بھی اسی طرح قوالی بغیر ساز باز کے ہوتی ہے جس طرح سے مخدوم سمنانی کے دمانے میں ہوا کرتی اور انہی اشار پر آپ نے کی روح پرواز کی تھی جو قوال سنائیں گے اس کے بعد دعائیں ہوں گے پھر اس کے بعد بعد نماز اثر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ خرقہ پوشی کا پروگرام ہوگا اور جو قوالی تمام مجمعے کے ساتھ ہوتی تھی یہ اس سال نہیں ہوگی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کوئی جلسہ یا کوئی جلوس یا دستار فضیلت یا اور تخصیم اثنات یہ سارے کا پروگرام ملتوی کر دیئے گے اس لئے ہم سبھی لوگوں سے گزارش کریں گے اپیل کریں گے ان لوگوں سے جو حضور مخدوم سمنانی رحمت اللہ رہ سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حفاظت کو اپنے حفاظت خود کرتے ہوئے شرکت کریں گے لیکن کوشش یہی کریں کہ دسٹینسنگ ماسک کا استعمال ضروری ہے اور جو پرشاسن نے اجازت دی ہے اس کی پابندی مجھ پر بھی ہے اور ان کے اوپر اس لئے میں نے چند کلمات کہہ دیا انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ پرعمل کریں اور دعا میں شامل ہوں گے اور مخدومی فیضان ہر گھر گھر پہنچے گا فقیر کی دعا محدود نہیں ہوتی بلکہ ان کی دعائیں جتنے ماننے والے ہیں سب کے لئے اقصہ ہیں ہر گھر میں مخدومی فیضان رہے گا اور آپ اگر نہ بھی آ سکیں گے تب بھی پر مخدوم سمنانی کا فیضان اور کرم آپ کے ساتھ رہے گا واخر دامانا الحمدلللہ رب دلاللہ